ترپردیس میری آپ سے مجاریس ہے کہ آپ کل چودہ مائی دوہجار اکیس کو اے ایم یو علی گھڑ گئے آپ وہاں اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ سکھ سکوں کی ٹیچروں کی موتے ہو چکی تھی آپ کو وہاں جا کر اتنے کڑوے الفاج نہیں بولنے چاہیے تھے جو آپ نے بولے آپ نے کہا کہ اگر بیکسین لگوالی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا عجت جلت جندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہیں ان کی موت آ چکی تھی اس لیے وہ دنیا فانی سے جائے چکے ہیں آپ کو وہاں جا کر سہا نبھوتی دینی چاہیے تھی ان کے پریبار سے کہنا چاہیے تھا ہر سمیں ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ لوگ سبر کریے یہ اس بر کو منجور تھا کہ ان کی موت اسی طرح لکھی تھی اتر پردے سرکار بھارت سرکار پوری طرح سے پوری عوام کے ساتھ ہے ہر سمبھب یہ اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارے راجے ہمارے ملک سے ایک بھی بیقتی کی موت نہ جائز نہ ہو ایک بھی بیقتی مرتا ہے ہمارے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے ہم اپنی رات اور دن اسی سوچ اور افسوس میں لگے ہوئے ہیں ہماری نیند حرام ہیں کہ آخر ایسی کون سی عابدہ ہم پہ آ پڑی ہے کہ ہمارا بورا ملک اس کی چپیٹ میں آیا ہوا ہے روج نہ جانے کس قدر موت ہوتی ہیں ان موتوں کو سن کر ہم پریسان ہو جاتے ہیں سی ایم صاحب آپ کو تو اس طرح کی بات کرنی چاہیتی کہ ان کے پریبار کو لگتا کہ ہمارا کوئی رہنما ہمارے پیچھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں کوئی ہمارا پہرے دار کوئی ذمہ دار اس دنیا اس ملک اس راجے میں ہے اور آپ صدا اتنے کڑوے الفاظ بولتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو چورائے چورائے پر کھڑا کر دیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس لئے کھڑا کیا کی کہ اگر یہ آندولن میں آئیں گے تو میں ان کی سمپتی جبت کرا لوں گا سی ایم صاحب آپ کا یہ سوچنا غلط ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کو مصیبت ہوگی تو آپ کی پوری فیملی روڈ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی اور ہر چند کوسس کرے گی کہ اس پریسانی کو ٹال دیا جا اس مصیبت کو ٹال دیا جا فیملی اسی لئے ہوتی پریبار اسی لئے ہوتا اور رشتدار اسی لئے ہوتے کہ مصیبت میں کام آئے آپ دیکھ رہے تھے کہ جب آپ بیدان سبا میں رو رہے تھے آپ کہہ رہے تھے میں تین بار کا جیتا ہوا ایمٹی ہوں اور اچھے بوٹوں سے جیتا ہوں اور ملے ساتھ اس طرح سے مصیبتیں اور پریسانییں دے رکھی ہیں سی ایم صاحب کیا آپ کو معلوم تھا کہ کبھی میں اس اتر پردیس کا سی ایم بنوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپا کے گنڈے گرمی مدی کا سب گرمی اتار دوں گا انڈیا اس ڈیموکریسی ہندوستان پھر جاتانتر ہے ہندوستان کی جنتہ کو رینوول کرنے کا عدھکار دیا گیا ہے ہندوستان کی جنتہ جسے چاہتی ہے اسے رینوول کر دیتی ہے اور جسے نہیں چاہتی اس کو رینوول نہیں کرتی ہے آپ لائف ٹائم سی ایم اتر پردیس نہیں ہیں میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ کوئی بھی کڑوا الفاظ کسی کے لیے نہ بولیں آپ اتر پردیس کے سی ایم ہیں آپ کے لیے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب برابر ہیں ساری عوام برابر ہیں سب ہی کو عدھکار برابر ملے ہوئے ہیں آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے سی ایم صاحب آپ سلیجئے یہ رینوول سسٹم ہے اگر آپ سی ایم نہیں ہوئے اور جس کو آپ کہہ رہے گرمی اتار دوں گا اور وہ سی ایم بن گیا پھر کیا ہوگا سی ایم صاحب آپ اس چیز پر دھیان دیں آپ سی ایم ہیں ایجوکیٹڈ ہیں پڑے لکھے ہیں آپ اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے جہن جہ بھارت